اسلام علیکم ویلکم ٹو فیوجن فوڈ سویت روحی آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ویجیڈیرین ریسیپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جس کو بنانے کے لیے نہ آپ کو کسی طرح کے کوئی مسالوں کی ضرورت پڑے گی نہ ہی پیاز اور ٹماٹر کی ضرورت پڑے گی اور ریالی کوئک بننے والی یہ سبزی بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو چلے بناتے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل بیکڈ ویجیٹیبلز انکریمی چیزی سوس اس کے لیے میں نے ایک کڑھائی میں تین ٹیبل سپون بٹر لیا ہے یہ سبزی بٹر میں بنائی جاتی ہے تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے بٹر جب میلٹ ہونے لگے تو ہم اس میں تین ٹیبل سپون میدہ ایٹ کریں گے اس میدے کو ہمیں لو ٹو میڈیم فلیم کے درمیان فلیم رکھے بہت ہی پیشنسلی ہمیں بھونائی کرنی ہے میدے میں سے بٹر ریلیز ہونے لگے اور اس کی ایک اچھی سی نٹی سمیل آنے لگے نہ وہاں تک ہم میدے کی بھونائی کریں گے تو اس پروسیس میں آپ کو ساتھ سے آٹھ میرٹ تک بھی لگ سکتے ہیں اس لیے بہت ہی پیشنسلی اور بہت اچھی طریقے سے ہمیں میدے کی بھونائی کرنی ہے کچھے میدے کی سمیل سبزی میں اچھی نہیں لگے گی یہ سبزی بنانے میں اتنی آسان ہے اور بڑوں سے لے کے بچوں تک سب کو پسند آنے والی ریسپی ہے یہ تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر میدہ ہمارا اچھی طریقے سے بھون رہا ہے یہاں پر میں سپون کو چینج کر کے وسکا یوز کروں گی تاکہ میدے میں کوئی لمس نہ پڑے تو آپ نے دیکھا میں میدے کی بہت اچھی طریقے سے بھونائی کر رہی ہوں فلیم کو میں نے لو میڈیم کے درمیان ہی رکھا ہے اور اس طرح سے جب میدے میں سے بٹر ریلیز ہونے لگے اور اچھی سی نٹی سمیل آنے لگے وہاں تک ہم اس کی بھونائی کریں گے یہ سبزی میں نے ایک ریسٹران میں کھائی تھی ہمارے ایڈیا میں ایک پیور ویڈ ریسٹران ہے جہاں پر میں نے یہ سبزی سب سے پہلے ٹرائے کی تھی مجھے یہ سبزی بہت پسند آئی اور اس کے بعد سے میں نے گھر پہ آکے یہ سبزی بنانی شروع کی تو یہ سبزی ہمارے گھر میں بھی سب کو بہت پسند آنے لگی آپ بھی ضرور ٹرائے کریں گھر میں آپ کی بھی یہ فیوریٹ ہو جائے گی اس طرح سے جب میدے میں سے بچر ریلیز ہونے لگے نا تو یہاں پر میں ایک کپ دودھ ایٹ کر رہی ہوں تو ایک ہاتھ سے ہم دودھ ایٹ کرتے جائیں گے اور دوسرے ہاتھ سے اسے مکس کرتے جائیں گے آپ سوچیں گے کہ سبزی میں دودھ کون ایٹ کرتا ہے لیکن یقین مانئے یہ سبزی بہت ہی مزیدار لگتی ہے آپ اسے فلکوں کے ساتھ بھی انجائے کر سکتے ہیں یا بیسٹ کمبینیشن اس کا گارلک بریٹ کے ساتھ آتا ہے جس کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ پاسٹا کی ریسیپی کے ساتھ ہی شیئر کی تھی جس کا لنک میں آپ کو شیئر کر دوں گی آپ وہاں سے دیکھ کے گھر میں گارلک بریٹ بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اس ریسیپی کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری وائٹ ساوس بھی بن کے تیار ہو گئی ہے سیزننگ کے لیے یہاں پر میں نمک ایڈ کر رہی ہوں ساتھی ایک چھٹکی کی جتنی یہ زائفل کی پاوڈر ہے اور آدھا ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ میں نے وائٹ پیپر پاوڈر یوز کی ہے آپ کے پاس اگر سفید میرچو کی پاوڈر نہیں ہے تو آپ کالی میرچو کی پاوڈر بھی اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا بس ان ساوس کے ساتھ ہمیں ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اس میں بس اتنے ہی مسالے جاتے ہیں اور کچھ بھی ایڈ نہیں کیا جاتا یہاں پر میں نے دو کپ مکس ویجیٹیبلز لیے ہیں میں فروزن ویجیٹیبلز کا یوز کر رہی ہوں جو آلریڈی بوائل ہوتے ہیں اگر آپ فریش ویجیٹیبلز یوز کر رہے ہیں تو آپ ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ ان کو بوائل کر لیں باقی جب ہم انہیں بیک کریں گے تو وہ اپنے آپ پک ہی جائیں گے تو یہاں پر میں نے فرنچ بینز، مٹر، گاجر اور تھوڑے سے سویٹ کانس لیے ہیں اپنے حساب سے آپ دو کپ مکس ویجیٹیبلز کا یہاں پر یوز کر سکتے ہیں آپ چاہے تو پھل گو بھی یا بروکلی کا بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو ساری ویجیٹیبلز کو اس میں ایڈ کر کے بس پانچ منٹ اور ہمیں اسے پکانا ہے یہ ویجیٹیبلز آلریڈی کوکڈ ہے اور آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کریمی اور کتنا مزیدار بنا ہے اور مزے کی بات کہ نہ اس میں مسالے جاتے ہیں نہ گرم مسالہ نہ پیاز نہ ٹماٹر تو یہ ریالی کوک ایک بننے والی سبزی ہے تو اس پانچ پر ہم گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور یہاں پر میں نے ایک بیکنگ ڈش لی ہے اوون پروف بیکنگ ڈش ہے میری تو اس ڈش میں میں جو ہم نے سبزی بنائی تھی وہ ٹرانسفر کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اسی سیم کڑائی میں جس میں آپ نے سبزی بنائی ہے اسی میں اوپر سے تھوڑا سا چیز سپرنکل کر کے اگرم فلم کو لو کر کے کور کر کے چیز کے ملٹ ہونے تک رکھ دیں ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا ویسے ہی کریمی اور چیزی آپ کی سبزی بن کے تیار ہوگی بس جو اوون میں ہم بیک کرتے ہیں تو اوپر سے کرسٹ آتا ہے وہ نہیں آئے گا باقی ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں گیرے گا یہاں پر میں ڈائس چیز کا یوز کر رہی ہوں تو میرا موزریڈا اور چیڈار کا مکس بلینڈ ہے وہ میں اس کے اوپر سپرنکل کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے ہاف کپ کی جتنا چیز یوز کیا ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں اوپر سے تھوڑا سا چیلی فلکس سپرنکل کر رہی ہوں اسے ہم اوون میں بیک کریں گے ٹو ہنڈڈ ڈگریز پر دس منٹ کے لیے یا جب تک جب تک کی چیز میلٹ نہیں ہو جاتا اور اس کے اوپر ایک ہلکا سا کرسٹ نہیں آ جاتا تب تک ہم اسے بیک کریں گے تو دیکھئے بیک ہونے کے بعد یہ بہت ہی مزیدار کریمی این چیزی مکس ویجیٹیبل ہمارا بن کے تیار ہے تو یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو پھر ملتی ہوں میں آپ سے اسی طرح کی آسان اور مزیدار سی ریسپی اس کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ